بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارے ایٹوٹر میں کشم دید دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کو جلتے ہیں کہتا ہے the average of three numbers is 77 the first number is twice the second and the second number is twice the third find the first number دیکھیں پہلے ہم third number لے لیتے ہیں let third number اس کو ہم کہا دیتے ہیں x پھر وہ کہتا ہے جو second number ہے وہ third سے twice ہے یعنی کہ second number جو ہوگا وہ اس سے twice ہوگا یعنی کہ 2x ہوگا and پھر وہ کہتا ہے جو first number ہے first number جو ہے وہ second سے twice ہے یعنی کہ اس سے دگنا ہوگا یعنی کہ وہ 4x ہوگا اب سمجھ لگ گئی آپ کو statement کی اب وہ کہتا ہے ان سب کا average جو ہے وہ 77 ہے آپ کو معلوم ہے average جو ہے وہ ہم find کرتے ہیں ان سب کو count کر دیتے ہیں 4x plus second number 2x plus third number x اور ان کو count کر لیتے ہیں ایک دو تین اس کو divide کر دیتے ہیں and equal آ جاتا ہے جتنا انہوں نے بتایا ہے 77 اب ہم 4 2 6 and 1 7 تو 7x یہ 3 ادھر divide ہو رہا ہے ادھر جا کے multiply ہو جائے گا تو یہ کتنا بن جائے گا 7x equal as 70 ادھر 3 کتنا ہو جائے گا اچھا یہ اس کو ہم ایسے رہنے دے short cut کر لیتے ہیں یہ 7x یہ دیکھیں یہ 7x ہے یہاں پہ ہم x رکھ لیتے ہیں 77 multiply 3 اور یہ 7 ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر آ کے divide ہو جائے گا 7 11 7 and 11 3 33 تو x کی value کتنی آ جائے گی 33 لیکن ہم نے x کی value find نہیں کرنی کیونکہ x تو ہمارے پاس 3rd number ہے انہوں نے ہم سے پوچھا find the first number تو first number ہمارے پاس کیا ہے 4x ہم اس میں x کی value find کر دیں گے ٹھیک ہے put کر دیں گے first number 4 x کی value 33 تو یہ کتنی ہوجائے گی 132 جب یہ multiply ہوگا کونس option درست ہے option b is right option آپ کو اس سوال کے حوالے سے کسی بھی طرح کی issue تام اس سے ورساب نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں thank you for watching اللہ حافظ